دیوار کے پیچھے سماتوں کی کمزوری ہے ان کی نگاہوں کے اندر کمزوری ہے ان کی عقیدے کے اندر کمزوری ہے میں نے کہا جائے پندرہ دنوں میں مل جائیں پہلی مرتبہ میں نے کہا جائے زندہ ہے بالکل انہوں نے ان کی پیچھے سے دعای خیر کر دیتی کہ فوت ہو گئے یہ دیکھنا ہے خطیب ہیں پڑے لکھے بہت پورے ادارے کے انچار جائیں انہوں نے جب انہوں نے بیجا لوگ کو جب واپس گئے تو انہوں نے مزاق کہ انہوں نے کہا سرکار کہہ رہے وہ تو ان کی گھرات ہو گئے ڈیڑھ سال سے نہیں پورے کتنے دنوں میں حضرت ہے چار دن کے بعد پورے چار دن بار سیدھا گھرات ڈیڑھ سال سے گھرات میں نے اسی طرح لین میں کھڑے میں نے کہا جائیں بس آگئے مجھے پتا اس دائلیز کے اندر جو قدم رکھتا ہے اس کی مرات پھولتا ہے کیونکہ کھڑے صرف اللہ کی دیر ہے دیر اسی کو ہوتی ہے جس کے اب پر زیادہ کرم ہوتا ہے دیکھیں نا وہ برطن تو لوگ زیادہ دیر تک پانی کے نیچے نلکے کے نیچے رکھتے رہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے جس کا وجم بڑا ہوتا ہے اس میں برنے میں ٹائم لگتا ہے یہ کوئی سوئیتا ہے میرے کام میں دیر ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کا برطن بڑا ہے اس کو برنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بارنہ چھوٹے چھوٹے دیر میں بڑا سفکار فرماتے تھے کہ یہاں کی جو بار بار حاضری ہوتی ہے اس کی کئی نسروں کو تارتے تھے میرے پاس وہ فرماتے تھے میرے پاس جو لوگ بار بار حاضری دیتے ہیں میری محبت میں آتے ہیں یا یہاں آتے ہیں آکے وہ چلے جاتے ہیں ان کی سوچیں کہ آگے والی نسروں کو ٹھیک کرتے ہیں اب مسحاب کے طور پر صرف کوئی تعویز نہیں کوئی دم نہیں کوئی بات نہیں صرف اتنی بات تیک ہے درویش کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے کہ میں رب کو جو کہوں گا وہ مان لے دوستو دوست کی بات پر یقین ہو اگر کہنے والا سچا ہو سبحان اللہ لفظ سچا دیر سال اب ان کی والدہ والدہ بھی ہے جی والدہ کتر ہے والدہ ان کی وہ والدہ تو دیکھیں نا آپ خوش ہیں دیر سال کے بعد کوئی بدعقیدوں کو اسے پوچھتا تو کہتے ہیں اوہ اس کا ختم تو ہو گیا ہی رات بھی ہو جائے گی لیکن اللہ کے والدہ کے پاس آنے سے امیدیں ٹوٹتی نہیں بلکہ امیدیں ٹوٹتی ہیں ان کے پاس آنے سے دنیاداروں کے پاس آنے سے امید ٹوٹتی ہے اللہ کے والدہ کے پاس آنے سے امید ٹوٹتی ہیں